السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسم جڑ بڑا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے اوکاڑا میں ایک بیٹی صرف اس وجہ سے اس کی برات نہیں آئی کیونکہ اس کے ماں واپ جہیز نہیں دے سکتے تھے حالانکہ انہوں نے جہیز دیا بھی لیکن وہ لڑکے واروں کی مرضی کا نہیں تھا اس لیے این بارات کے دن وہ جواب دے گئے انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے کھانے پک چکے تھے دیگیں پک چکی تھی دھلن سچ چکی تھی مہمار آ چکے تھے کرسیاں لگ چکی تھی ساری دیاریاں مکمل تھی منتظر تھے وہ بارات کے اور دھلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے یہ واقعہ ہے اوکاڑا کا چونیا علاقہ ہے یہ تین بچی تھی اس کی ماں اور باقی جو گھر والے ہیں انہوں نے مل کر فرنیچر دیا بھی تھا ان کے گھارے ایک دن پہلے پہنچایا بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فرنیچر پڑا ہوئے ان کے گھر میں لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے جو چیزیں ہم نے لکھوائی تھی وہ کی در ہے پھر انہوں نے کہا جی ہم گریب لوگ ہیں ہم گریب ایسے کچھ نہیں دے سکتے ہیں ہم اتنا کچھ نہیں دے سکتے جو بچی کے نصیب کا ہے ہم دے رہے ہیں بغیردوں نے بارات نہیں لے کر آئے اور وہ بچی آپ سوچیں خدا کرے میرا مالک کرے ایسی سوچ پہ ایسے معاشرے پہ جو تمہیں یہ پرموٹ کرتا ہے کہ اگر جہیز کا سمان نہ ملے تو تم بارات مت لے یہ کوئی مردانگی ہے میں اپنی اس بہن کو غوصلے کے طور پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں تم شکر اللہ کا ادا کرو اس نامرد نے تم سے شادی نہیں کی اللہ کا کرم ہوا ہے تم پہ جو آج تمہیں چند دنیاوی چیزوں کے خاطر چھوڑ گیا وہ کل کیا کرتا تمہارے ساتھ اچھا ہوا وہ بغیرد تمہیں بیانے نہیں آیا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے معاشرے میں جہیز کی لانت سناتا ہے کہ ختم ہو رہی ہے اب لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ چکے ہیں بات آج بھی یہ قانون لاغو ہے جی کچھ علاقوں میں کہ جہاں پہ جہیز اگر آپ نے دھلے والوں کی مرضی سے نہ دیا تو دھلن کو بارات کے دن بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں دھلن کا بھائی ہے فیاض اس نے کہا جی ہم نے سامان بھیجا تھا لیکن وہ ان کی مرضی کا نہیں تھا اس لیے وہ نہیں آئے ہم گریب لوگ ہیں جی ہمارا کھانا بھی اتنا ضائع ہوا ہے ہمیں رسوا بھی کر گئے ہیں ہمیں جلید و رسوا کر دیا اور ہمارا کھانا بھی بہت زیادہ ادھر ہی پڑا ہو گا ہے تو ہاں بیٹی والے ہیں رسوایاں تو بیٹی والوں کو ہی اٹھانی پڑتی ہیں لیکن اوپر ایک ذات اللہ کی بھی ہے جو منصف ہے انصاف کرنے والا اور اس سے بڑا کوئی عدل نہیں کر سکتا یہ لوٹ کراتی ہیں باتیں اس دلے کو یہ دلن نصیب نہ سہی کئی اور تو شادی کرے گا لد پتا جائے گا اوپر اللہ بھی انصاف کرنے والا بیٹھا اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے نا کہ وہ برات نہیں آئی اور کھانا ضائع ہو گیا دیاریاں ضائع ہو گئی بچی تیار تھی دلن بنی بیٹھی تھی اور اس کی شادی نہیں ہوئی یہاں تک مسئلہ نہیں ختم اب جب شام ڈھلے گی دعاستہ مولے والے اور رشتہ دار آئیں گے اور آگے اس بچی سے افسوس کریں گے بہت برا ہو بہت برا ہو اور اس کے زخموں کے اوپر نمک ڈالیں گے آتے رہیں گے اور اس کو دن کرتے رہیں گے کاش کہ ہمارے معاشرے میں اتنا شعور ہوتا کہ ہمیں قبر کہاں کیا بات کرنی ہے یہ واقعہ احسابت کرتا ہے کہ آج بھی جہیز مانگنے والے چند لالچی لوگ اس ملک میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ بچینوں کو ایسے لالچی لوگوں سے محفوظ رکھے میں بہت 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 جمعруب ولیفت بہت 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 برز خواست